پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف آرٹس نور حیدری نظر کے فن پاروں اور آرٹ کی دوبائی میں نمائش نمائش میں عرب کاروباری شخصیات سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکان آرٹ کو خوب سراہا نمائش کا مزید احوال سید مدسر خوشنوت کی اس ریپورٹ میں دوبائی میں معروف پاکستانی آرٹس نور حیدری نظر کے آرٹ اور فن پاروں کے نمائش نے شرکا پر سہر تاری کر دیا مہمانوں نے سینئر آرٹس کے فن کو دل کھول کر داد دی نمائش کے مہمانہ نے خصوصی ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز معروف عرب کاروباری شخصیت ہز اکسیلنسی سحیل محمد الزارونی پرامارات میں پاکستان کے سفیر افضال محمود تھے آرٹ کے دیوانوں کی ایک بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی جنہوں نے گوینٹنگز کو خوب سراہا نمائش کے مہمانہ نے خصوصی ہز اکسیلنسی سحیل الزارونی اور سفیر پاکستان افضال محمود کا کہنا تھا کہ نمائش واقعی ذہنوں پر سہر تاری کر دینے والی تھی ماشاءاللہ سکوت ہیں پاکستان کے اور آج انہوں نے جو خوبصورت یہاں پہ ریمیٹیشن اپنی کی ہے it is lovely and I met his family members also we just start 2022 and we have many intention because of corona and many other things in our life and whenever we see the art you know we feel relaxed and that's it I think it's a very good exhibition you know what I will say thank you جبکہ آرٹسٹ نور حیدری نظر نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے اور اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اور اللہ کا الاخرار شکر ہے میں کام کرتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور جو بھی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور بس اللہ میں اسے دعا ہے یہی کہ اللہ میں اس کو دائم و قائم رکھے صحت کے ساتھ نمائش کے لئے پیش کی جانے والی پینٹنگز میں زندگی کے مختلف پہلوں کو کینوز پر اس انداز میں پیش کیا گیا کہ شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے نمائش میں تصوف اور صوفیزم کا رنگ نمائیا تھا شرکا کا کہنا تھا کہ نمائش کو جس انداز میں سراہا جا رہا ہے وہ آئندہ بھی عوام کے سامنے اپنے منفرد فن کو پیش کرتے رہیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹون نیوز دبائی متحدہ رب امارات